اس وقت موجود ہوں تحصیل سونٹر گودھئی یونین میں یہاں پہ جو ہیں اب تک جو ہیں چار کریمٹینہ سنٹر کا قیم عمل میں لائے جا چکا ہے اور سنٹروں میں اب تک تالیس افراد کو منتقل کیا گیا ہے اس وقت جہل جو گاؤں ہیں ریڈ زون میں ہیں گزستے دن جو گزروں کے آسی سالہ محمد ابراہیم جو گلگیت میں زیر علاج تھے جس کا ڈیٹھ ہونے کے بعد گاؤں میں تدخیم کیا گیا تھا اس کو مکمل لاکھ دون کیا گیا ہے آج ہے ڈپٹی کے میجنر منسٹر بلدیہ ترانہ فورمان سیفریم کونسل کے چیرمن ڈاکٹر اگولام عباس ایس پی اور دگرہ ہیڈ آپ ڈپارمنٹ نے سنٹروں کا دورہ بھی کیا اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا اس موقعے پر انہوں نے کہا یہاں پاکورہ کے اندر اس وقت اس ریزن میں جتنے بھی کورونا کے بیمار ہیں یا ایفیکٹیز ہیں یا سسپیکٹڈ لوگ ہیں ان کو یہاں پہ تین چار جگہوں پر رکھا گیا ہے تو یہ جو ویسٹ منیجمنٹ کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ پرمنٹ ایک گاڑی کی ضرورت ہے وہ ایک چکر لگاتے ہیں ابھی آپ نے کچھرا دیکھا ہے صبح ان کو کہا تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے خود اٹھا کے گاڑی میں ڈالو وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے گزارش ہے کہ یہ گاڑی یہی پر رکھا جائے پرمنٹ رویسٹ منیجمنٹ کی تاکہ ان سنڈنوں کو جو کچھرا ہے جو اندر سے سامان آتا ہے وہ اٹھا کے لے کے جائے اور جلائیں جبکہ گاڑی آئی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ خود ڈالو لوگ ڈال کے ہمیں کچھرا انڈال ڈال کے دے تو پھر ہم لے کے جائیں گے یہ تو نہیں بنتا ہے آج یہ کھپتے سے گاؤں میں لاک ڈاؤن ہے میمار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دوائی کا مسئلہ ہے پھر راشن لانے کے لیے کوئی اور آنے جانے کا کل اچھا لاکھ ہے تو حکومت سے یہ استعدا ہے کہ لوگوں کو راشن لانے کا کوئی ذریعہ بتائے یا کوئی ٹیم نکالے اور جو دوائیں ہیں دوائیں دستیاب یہاں نہیں ہیں اور لوگوں کو یہ پرمٹ دیا جائے گے کر سٹور جا کر دوائی کی حد تک کلائیں میرا جنرل سٹور ہے یہاں میں کوشش کرتا ہوں یہاں سے جاگے گئر رپورٹ سے سامان لانے کی برپور کوشش کروں ہمارے لئے کمننس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ارپور لگا ہوتا ہے دفعہ 144 جس کی وجہ سے ہم بڑی گاڑی لے کے نہیں جا سکتے اگر ڈیلر حضرات جو اسطور میں بیٹھے ہیں گرگوٹ میں بیٹھے ہیں وہ ہمیں یہاں گاڑی میں علاقے دے دیں تک ہمیں آج ایزی ہو اور یہاں کوئی نظامیں نہیں ہیں کوئی سولیت نہیں ہیں بس دکانیں بند کرو لوگ گھر میں اندر بیٹھو کے گھر اس طرح کرتے ہیں کوئی کسی چیز کا کوئی یہاں سولیت فرم نہیں ہے لیکن جو ہے لاکھ دون کے پاس لوگ گھروں تک محصور ہو گئے ہیں اور جو وفا ہے اس کے روک تھام میں بہتری دکھائی دے رہی لیکن جو ہی جب گھروں میں لوگ محدود ہو جاتے ہیں ان کے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے بلائی علاقے اور بلکہ حضر یونین میں جو ہے گھوراک اور عدویات کی قلت کی بھی شکایت ہمیں دیکھنے کے ملی ہے عبدالوحب پامل ٹائمز اسطور